موسیقی تو ماننگ میں جب میں اٹھی تو آج دل بہت ہی اچھا لگا کیونکہ باہر سنو ہو رہی تھی اور ساتھ میں بارش بھی تھی اندر بہت ہی کوزی لگ رہا تھا تو میں نے دن کی شوات کری یوگا کے ساتھ میں تو میں نے اراؤنڈ ففٹی سورے نمسکار کرے اور اس کے بعد میں نے فل باڈی ورکاوٹ کرا اور اس کے بعد میں نے لیا پروٹین شیک اور پروٹین شیک جس پروٹین ویڈ وارٹر تو آج میں شئر کروں گے آپ کے ساتھ کی میں آج کیا کھانے والی ہوں تو ڈیٹیل میں بتاؤں گی تو بیڈیو کو دیکھتے رہیے so today's video is all about what I eat in a day now recently I started following diet plan جو کی میرے ڈیٹیشنے دیا ہے تو تھوڑے ٹائم کے باہت جسے کی last year میں نے کیا ٹائم لیا تھا ہلتی فائم می سے اور وہ میں تھوڑا ٹائم پر فولو کیا تھا فیمیلی مجھے دیفیکٹ ہو جاتا ہے کیونکہ ان کی دائت علاق ہوتی ہے تو جب بھی میں دائیٹیشن سے بات کرتے تو میں یہی بولتی ہوں کہ ایسا دائیٹ پلان دو جو پریکٹیکل ہو ریلیسٹک ہو جو آپ اپنی فیمیلی کے لیے کھانا بناو اور آپ بھی بہی کھا سکو سپریٹلی آپ کو کوکنا کرنا پڑے تاکی بہت کام ہوتے بیسے گھر کے ایسے کہ آج کل آن لائن بھی بہت دائیٹ پلان آویلیبل ہوتے ہیں یا آپ کو دائیٹیشن سے کنسرٹ کرتے ہیں تو تھوڑی سی فیکٹر ہوتے ہیں کہ آپ کو کون سا دائیٹ پلان چوز کرنا ہے فر ایکسامپل جو میرا دائیٹ پلان ہے وہ شاید آپ کو ورک نہ کرے بکوز آپ کا ہائٹ آپ کا بوڈی ٹائپ آپ کا جو ویٹ ہے وہ ڈیفرنٹ ہوگا تو اس کے لیے تھوڑی سی چیزیں ہوتی ہیں بی ایم آر بیزل مطبولک ریت تو جو کی ہوتا ہے کہ آپ کتنی کیلوریز پرن کرتے ہو تو اس کے اقارڈنگلی آپ اپنا ڈائیٹ پلان چوز کریں جیسے کی 1200 کلریز 1400 کلریز 1600 کلریز 1800 کلریز کی آپ کو ان سب میں سے کتنا کھانا چاہیے تو فر ایکسامپل میں نے بھی 1600 کلریز ایک پلان شیئر کر رہا تھا تھوڑے ٹائم پہلے تو وہ کیسی کالکولیٹ میں نے کرا تھا وہ میں آپ کو بتانا چاہوں گی تو ایک پرسن ہے جو کی ویٹ لوز کرنا چاہتا ہے تو اس کو کتنی کیلوریز کھانی پڑے گی کی ایج کے اقارڈنگلی آپ کے ویٹ کے اقارڈنگلی جتنی آپ کو کیلوریز ڈیلی چاہیے ہوتی ہیں فر ایکسامپل اگر آپ کو 2000 چاہیے ہیں اور بیٹ آپ ویٹ لوز کرنا چاہتے ہو تو آپ کو تھوڑی سے کم کھانی پڑے گی کی آپ کتنی ایکٹیویٹی کرتے ہو اور آپ پلس آپ کی باڈی کتنا ویٹ کتنی کیلوریز برن کرتی ہے تو چلو کلکلیٹ کرتے ہیں یہ کافی ویب سائٹس ہے جہا پہ آپ کو پوری ڈیٹیل مل جائے گی تو آپ اگر ٹائپ کروگے کلکلیٹ بی ایم آر تو وہاں پہ آپشن آ جائے گی تو سب سے پلے آپ اپن کیجئے تو اس میں الگ لگ ہے تو میکرک یونٹس آپ چوز کر لے تو سب سے پلے جو بھی آپ کی ایج ہے فر ایکسامپل آپ کی ایج ہے 30 اور فیمیل اور جو آپ کی ہائٹ ہے that is around 158 سنتی میٹرز اور جو آپ کا ویٹ ہے that is 60 kg تو لیٹس کلکلیٹ your BMR so this is your BMR تھوڑی بھی ایکسرسائز نہیں کرتے ہو بالکل لیزی لائف سٹائر ہے تو آپ کے ہائٹ اور ویٹ کے ساتھ سے آپ کو 1532 کالریز کھانی چاہیے اور اگر آپ ایک سے تین بار ویک میں ایکسرسائز کرتے ہو تو 1700 کالریز کے قریب اور اگر آپ 4 to 5 ٹائمز ایکسرسائز کرتے تو 1870 کالریز آپ کو باڈی کو چاہیے ہوتی ہے اتنی آپ کو کھانی کھانی ہے اور اگر آپ ویٹ لوس کرنا چاہتے ہو تو آپ کو ستھ کم کھانی پڑے گی for example same weight اور same height جو میں نے یہاں پہ منشن کری ہے اس کے اقورڈنگلی اگر آپ 4 سے 5 بار وکاوٹ کرتے ہو اور آپ کو ڈیلی 1800 کالریز کھانی ہی ہے تو ویٹ لوس کرنے کے لیے آپ کو اٹلیس 200 کالریز کم کھانی پڑے گی that is around 1600 کالریز ڈائیٹ پرین آپ چوز کر سکتے ہو اور اگر آپ کو مینٹین کرنا ہے ویٹ تو آپ same جو 1800 کالریز ویسی ہی کھائیں اور اگر آپ کو ویٹ پٹن کرنا ہے تو آپ 2000 کالریز کھا سکتے ہیں تو سیمپل ہے کیلوری ڈیفیسٹ آپ کو ڈائیٹ لینی ہے جتنا بھی آپ کا بی ایمر ہے تو اور اس کے ساتھ جتنا آپ کا ورکاوٹ آپ کرتے ہو اس کے اقورڈنگلی آپ چوز کر سکتے ہیں تو سیمپل ہے یہاں پہ جائیں ویب سائٹ پہ جائیں اور وہاں پہ اپنا ہائٹ ویٹ ڈالے اور بی ایمر کلکولیٹ کرے تو اس کے بعد آپ کو یہاں پہ آجے گا کہ آپ کتنا آپ کا lifestyle جو ایکٹیو کتنی ایکسرسائز کرتے ہو تو 1800 ہے تو آپ اسے کم کھانی ہے کیلوریز 1600 1500 یا اگر آپ 3 موڈیٹیو کنی موڈیٹیو سو پہلے جب میں مانگ اٹھی تو سب سے پہلے میں نے لیا جنجر turmeric water جس میں میں نے جنجر کو اور ہردی کو کافی بوائل کر لیا تھا اور وہ پانی میں نے پیا کیونکہ امیونٹی کے لئے بہت ہی اچھا ہے سردی کے لئے اچھا اور اس کے باعت میں نے سمودھی بول لی تو یہ جو میں اشیاء کر رہی ہوں یہ میرے ڈیٹیشن نے مجھے بتایا تھا تو سمودھی بول لی بلو بیری جس میں میں نے فروٹس اور آلمانڈ ملک کے ساتھ سمودھی بنائی تھی سیٹس کے ساتھ میں اور اس کے بعد میں نے تھوڑے فروٹس کھائے اراؤنڈ ساڑے تس پجی then اس کے بعد میں پریپیر کر رہی ہوں لنچ اور آج لنچ میں جو میری ڈیٹیشن نے بولا ہے that is سبجی کھانی ہے میں تھوڑی سی ایک کٹوری تھوڑا سا دال سوپ لینا ہے اراؤنڈ ایک کٹوری اور ایک سے دو روٹی آپ لے سکتے ہو بیسن اور ویڈ کی تو میں سب کچھ تھوڑا تھوڑا لوں گے اور ساتھ میں سیلیڈ جو ہے وہ کھانے سے پہلے کھانا ہے تو جس دو تین منٹ پہلے ہی آپ کو بلد پہلے آپ کو سیلیڈ فنش کرنا ہے then سلولی سلولی باقی کھانا کھانا ہے تو لوکی کی سبجی ہاری سبجی اچھی بنتی ہے تو یہ سبجی بنا رہی ہوں اور بیسن کی جو روٹی بنا رہی ہوں اس میں میں بیسن لے رہی ہوں اور جو ویڈ آٹا ہے وہ تھوڑا کم لے رہی ہوں تو جیلا بناتے ہیں ویسی بنا سکتے ہو بات میں جیسے مکہی کی روٹی ویسے میں بناوں گی تو اس میں میں تھوڑا سا انیاین تھوڑا جیرہ وغیرہ ایسے مصی روٹی کی طرح میں نے یہ آٹا گون دیا تھا تو سٹارٹنگ میں کھڑا پتلا ہو گیا تھا بات میں نے اس کو سیٹ ہونے کے لیے رکھا اور اس کے بعد اچھی روٹی بنا گئی تو جو میرا آج کا لنچ ہے وہ ہے ایک ویڈ بیسن روٹی کافی ہیوی ہے یہ اور تھوڑی سی سبجی لوکی کی تھوڑی مونگ دال سوپ اور سیلڈ اور ایونگ سناک جوہاں میں شیئر نہیں کر پائی ہوں تو اس میں میں نے لی تھی تی تو انہوں نے گرین تی بولا ہے ساتھ میں تھوڑا سا روستر چنا کے لیے پت I really wanted black tea سو میں نے normal tea لی تو وہ اب تو اپ لے سکتے دن میں اور دینر میں میں نے مونگ دال ہری مونگ دال بھیگو کے رکھی تھی سوپے سے اس کو کافی وہ جالا کونٹیٹی ہوگی تھی اور اس کو میں نے اس کا بیٹر ریڈی کر رہی ہوں مجھے بنانا ہے مونگ دال چیلا اس میں ہمیں ایڈ کرنا ہے تھوڑا سا پانیر تھوڑی سی ویجٹیبلز تو یہ دینر ہونے والا ہے کافی فل فیلنگ ہے تو دال میں نے جو بھیگو کے رکھی تھی میں سوڑا سا جنجر اور تھوڑی گرین چلی کر کے میں اس کا پیسٹ بنا رہی ہوں بیٹر بنا رہی ہوں اور جب بیٹر بن جائے گا تو اس میں میں تھوڑا سا روایت کروں گی سوڑی اٹ کروں گی اچھی بائننگ ہو جاتی ہے اور کرسپی بھی ہو جاتا ہے تو یہ میرا بیٹر ریڈی ہے ناو دس ڈائیٹ از ہائی پروٹین ہائی فائبر ڈائیٹ تو یہ جو ہے مونگ دالچیلہ ہائی سورس آف پروٹین اور اس میں ہمیں آیڈ کرنا ہے تھرٹی گرامز آف پروٹین تو میرے پاس اس میں ایک سکیل ہے تو میں نے اس کے ایک روڈنگ دیی کر رہا تھا کہ میری باڈی کو کتنا پروٹین چاہیے اور اس میں میں تھوڑا سی ویجیٹیبر کری اس میں بروکولی کریٹ اور تھوڑا سی کیپسی کم ایٹ کری ہے اور یہ ہے اور اس کو میں ساتھ میں کھاؤں گی پینٹ چکنی کے ساتھ تو پینٹ اور تل کی چکنی منائی تھی تو یہ میں نے تینر میں کھایا تو ساری جو ڈائیٹ ہے وہ ہائی پروٹین ہائی فائیپر دیائت ہے اور بہت ہی فلłفلنگ ہے تو دسو چیز اس کی مرے پروٹین چاہیے جو میری ڈائیٹیشن ہو مجھے ریکومنڈ کر رہا تھا اور میں مرے پڑھا کہ اپ کو یہی ویڈیو اچھی لگی ہوگی گا